بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں محمد کاشف میں ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں پودوں پہ اور اب جو ہے کافی چینجنگ آئی ہوئی ہے میرے پاس پودوں میں میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ بزنس کے مطلق پودوں کے بارے بھی بات کروں گا اور اپنا جو ہے نا پودوں کا آپ کو ایک ٹور بھی کرانا چاہوں گا آپ ضرور دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ڈالی نظر آ رہی ہے اس کو شیشم کہتے ہیں نا اردو میں مجھے بتایا تھے نا کوئی غلطی ہوئی تھا اس کے آگے جناب یہ ہے نیاز بو اس کو ڈالتے ہیں جناب چٹنی میں بھی خشبو بھی اس کی بڑی بہترین ہے اور جی طرح ہمارا تھال ہے اس طرح کا گرم ایریا تو یہاں پہ یہ پھلتی پھولتی بہت ہے یہ کیاری ہے جو میں آپ کو پہلے ایک ٹور میں دکھا چکا تھا اس طرح کی کئی کیاریاں میرے پاس اچھا یہ دیکھیں یہ غلط پہ نے گیو کی نصر ہے یہ ایک پودا میں نے لیا تھا اس وقت تقریباً پانچ پودے تیار ہو چکے ہیں اسی کیاری میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے کتھے گیاں دوں یہ دیکھیں جی یہ اس کا بی بی ہے اس کے علاوہ اور تین بی بی اتر لگ گئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہ آگے جاتے ہیں اس کیاری میں یہاں پہ دیکھیں آپ بہت ہی پیارا سندر ہے سندر کہتے ہیں نا یہ لیمن گراس لگا ہے اس کی چائے پیتے ہیں اور ہیلتھ کے لیے بڑی اچھی بتائی جاتی ہے یہ بزار سے بھی لیمن گراس مل جاتا ہے اور یہ یہاں پہ آپ گھر میں بھی گروہ کر سکتے ہیں مچھر اور مکھیاں وغیرہ اس کے قریبے نہیں آتی اچھا یہ اگے چلو یہ کیاری دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گلاب لگا ہوا ہے بیچ میں نیاز بو بھی نہیں لگا دی ہے اور گلاب جو ہے اگے چلو یہ بھی ہیں گلاب وغیرہ پڑے ہوئے ٹھیک ہے یہ میرے نسل کے اسٹانے میں دی تھے بیج کوئی کیکٹس کے ان کو میں نے لگایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ کت سائز کے ہیں تقریباً ڈیٹھ سال پہلے یہ لگایا تھے اچھا جی یہ پودا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس کی نا کٹنگ لگائی تھی اور کافی زیادہ کٹنگ لگائی تھی اچھے طریقے سے گروہ ہو چکی ہیں اچھا اس کا مجھے نام نہیں آتا بس مجھے اچھا رہا ملیا وہ لگا دیا اچھا یہ پودا دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ مدر پلانٹ ہے اس کے اور بھی کافی سارے پلانٹ میں نے اسے تیار کیا اچھا یہ کواد ہے یہ چھوٹی رہتی ہے ایک مخصوص نسل ہے اس کے بھی کافی زیادہ پودے تیار ہوا ہے تو یہ پودے تیار کر کے انہیں سیل کر کے منافع بھی کمائے جا سکتا ہے دیکھیں یہ پودا ہے نا اس سائز کا ہے آج اگر اس کو سیل کرنا ہو بغیر پورٹ کے تو تقریبا یہ ہوگا پندرہ سو رپے کے لگ بگ ٹھیک ہے اور یہ لیا تھا آٹھ سو رپے کا ٹھیک ہے یعنی یہ جتنا آپ کی انویسٹ پڑی پڑی جو ہے نا بلاگ نہیں ہوتی اگر آپ نرسری کا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کی انویسٹ جو ہے آپ کے جو پیسے لگے ہوئے ہیں وہ بھڑتے رہتے ہیں تو یہ دیکھیں زیمبیا اسے گالبن کہتے ہیں یہ اس کے چار مزید ٹینیاں نکلی ہیں ابھی اور اس کے بعد یہ دیکھیں گا یہ اگیو کی ایک نسل ہے اس کی کناری جو ہے یہ دیکھیں گا یہ جو ہے نا ییلو ہے ییلو بڑی پیاری فیلنگ دیتی ہے یہ جب میں نے لگائی نا تو یہ ایک پودا تھا یہ والا ٹھیک ہے یہ ایک پودا تھا اب یہ تقریبا چار پودے اس میں لگے ہوئے ہیں اسی سے ہوئے ہیں اور اسی سال میں ہوئے ہیں اس کی جو ہے نا گروت بڑی تیزی سے ہوتی ہے یہ ڈھائی سو کا لیا تھا اور ابھی چار بن چکے ہیں اچھا یہ میں نے اسلام آباد سے مگایا تھے گیو تو یہ کافی بڑے ہو چکے ہیں بڑا عرصہ ہو گیا تھا شاید سال ہو گیا ہو بڑا عرصہ کہہ رہا ہوں اس وقت یہ گیو مختلف جائے ہیں وہ میں نے یہاں پہ لگایا تھے اس کی جو ہے نا گروت کافی تیز ہوتی ہے یہ چوک منڈا تھا ٹھیک ہو گیا جی یہ اڈینیاں ہیں جن کو اوپر سے میں نے پٹنگ کر دی ہے یہ چیزیں تو آپ جانتے ہوں گے اگیو ایک اس طرح کا بودہ ہے کہ اس کو آپ جو ہے نا پارسل کر سکتے ہیں جس طرح کی ایکٹس کو پارسل کر سکتے ہیں دو تین چار دن نا جڑوں کومیٹی سے نکال کے پڑا رہنے دے کچھ نہیں ہوتا اسی لئے پارسل میں ڈالیں تو کچھ نہیں ہوتا پارسل ہے عمومن ایسے بنایا جاتا ہے کہ اگیو کے اوپر نا اخبار کافی زیادہ لگا کے اور اس کو جو ہے ڈال دیا جاتا ہے شاپر میں یا پھر سوری شاپر میں نہیں گتے میں کارٹن میں اور پھر وہ پارسل کر دیا جاتا ہے یہ کیکٹس کی غالبہ نے کوئی قسم ہے اور یہ ہے پنسل کیکٹس سارا سال ایسے لگتا ہے کہ سویا ہویا ہے اور ایک مخصوص محصم میں آکے اس کی گروتھ ہونے لگ جاتا ہے اس کی کلمیں میں نے لگائی تھی یہ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح کٹیں لگا کے اس کی گروتھ کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں یہ ایک بزنس آئیڈیا ہے اس کے اوپر پراپر ایک مجھے ویڈیو شاید بنانی چاہیے اگر آپ انٹرسٹ کر رکھتے ہیں تو ضرور بنائیے گا ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں کمیٹ کر دیجئے گا یہ ہے دزینیاں بہت پیارے اس کے پھول ہوتے ہیں اور کئی قسم کے پھول ہوتے ہیں اچھا جی اس میں ہے سائیکلا من لگاوا تھا ابھی وہ مر جا چکا ہے لیکن عام بندہ اسے پتا نہیں ہوگا وہ گملے کو ایسے پھینک دے گا لیکن یہ ہے کہ ایک مخصوص سیزن میں آکے اس سے دوبارہ پودا نکلائے گا اس کے نیچے وہ جڑیں یا اس کا بلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کو ایسے پڑے لینا دینا پھینکنا نہیں ہے اور اس کے بیچ بھی میں نے محفوظ کر لیے یہ کروندہ ہے ٹھیک ہے آگے چلو جی یہ کیا ہے جی آپ کو بتا ہے تو بتائیں جی اچھا یہ جناب یہ دیکھیں بڑی شاہن کے ساتھ کھڑا ہوا پودا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ بہت پیارا پودا ہے گلے داؤدی اس میں کئی کلر ہوتے ہیں کئی قسم کے ہوتے ہیں اور بہت پیارے پھول آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کو گرمی میں زیادہ گرمی میں ذرا بچانا پڑتا ہے میں نے بچا کے رکھیں بچا کے کیسے رکھیں یہ گرین شیٹ آپ دیکھ رہے ہیں گرین شیٹ میں نے لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی اسی دفعہ خرچہ کیا تھا اس کے ساتھ آگے آ جاتا ہے کولس اور کولس کی پھر یہ دوسری وراتی آ جاتی ہے یہ تیسری وراتی آ جاتی ہے بہت پیارا پودا ہے اچھا ہور تے ہور ہے دیکھو یہ جناب کیکر بھی لگی ہوئی ہے کھجور بھی لگی ہوئی ہے آچہ یہ سیکلنٹ ہے یہ بہت زیادہ گرم ایریا میں نہیں رہتے میں اس وقت صرف ایک پڑا ہے میں نے بہت زیادہ ان کے اوپر انویسٹ کہہ رہے ہیں کی تھی جب بڑا شوک کیا تھا لیکن یہ نہیں یہاں پہ ہو سکتے ہیں یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں منی پلانٹ ہے یہ بھی منی پلانٹ ہے بڑی اچھے طریقے سے اس کی گروہ ہو رہی ہے اچھا جی انوکندیا جامنی پری تو یہ جامنی پری ہے جی یہ بھی ایک پدا لیا تھا دو سو بیس روپے کا اور یہ اس میں جو ہے ابھی کم از کم بھی آٹھ یا دس پودے اس کے بن چکے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ پودا دیکھ رہے ہیں اس کے پر پیارا سا بھول آتا ہے یہ نرسلی سے کوئی پودا لیا تھا اس کے ساتھ آ گیا تھا چھوٹا سا پودا تھا پہلے تو میں کھاڑنے لگا گھاس ہے پھر میں نے نہیں کھاڑا تو یہ جو ہے اب دو پودے تین پودے تقریباً یہ ریڈی ہیں تیار ہے اچھا یہ در آج ہے کیاکٹس ہے جی یہ بس یہ اتنی سی کیاکٹس کی ورائٹی ہے ٹھیک ہے کئی بندے ایسے بھی ہوں گے شاید جن کے پاس ایک آدو پیدا ہو اور کئی ہمارے استحاد ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس پوری چھتیں بھری ہوئی ہیں کیاکٹس کے ساتھ یہ مشہورے زمانہ ہے جناب گولڈن بیرل یہ پتہ تھا اس طرح لگ رہا تھا کہ ماری گیا ہے لیکن دوبارہ سے جیسے اس کو زندگی ملی ہو یہ میرے استحاد صاحب نے مجھے گفٹ کیے تھے یہ پودے یہ پودے یہ پودے ٹھیک ہے پرین کی کافی اچھی جو ہے وہ گروتھ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جو اس کو بنیر کہتے ہیں کیکٹس اچھا یہ ٹیبل پام آ گیا اچھا جی گرین شیٹ اس طرح سے آ گئی اور آگے چلیں جی یہ لیمن لگایا ہے میں نے ٹھیک ہے گرو بیگ میں لگایا ہویا لیمن ٹھیک ہے اس کے پر دو تین بار پھول آئے ہیں لیکن وہ ابھی پھل نہیں آیا ایک دفعہ محسوس ہوا تھا کہ یہاں پہ اس جگہ پہ لگا ہوا تھا کہ پھل ہے لیکن وہ ٹوٹ گیا پھر اس کے بعد یہ بھی ایک لیمن کی ہی قسم ہے اس کے بعد یہ نیچے ہے رڈ بلیڈ ہے غالبن یہ سیمٹ کے توڑے میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے آگے ایک اور یہ مارٹا یا مسمی بغیرہ ہے یہ شتوت ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شتوت ہے جب میں نے لگایا تھا شتوت اس کے پر لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے جی اور یہ کسی نے موٹیویٹ کیا تھا کہ اس طرح پانی جو ہے رکھیں وہ پرندوں کے لیے پرندوں کو پانی پھلانے کے لیے یہ کھجور ہے جی ایک مخصوص قسم کی اگے دیکھا جی کالی مرچ کا پودا دیکھا کبھی آپ نے کالی مرچ کا پودا اور ساتھ ہی یہ کالی مرچ کی تصویر بھی آہ بہ جی بہ جی بہت فاق ہے کہ کالی مرچ کا پودا بھی اور ساتھ کالی مرچ کی تصویر بھی آگئی اور یہ ہمارے بھائی جان فوڈ کا فلیکس آگیا کیسا پیارا لگ رہا ہے نا کمیٹ کر کے بتائیں اچھا آگے یہ کھٹی ہے بنیادی طور پر یہ تھا مسلمی کا پودا تو یہ جہاں پہ اس کی وہ ہوتی ہے نا کلم لگتی ہے وہاں سے یہ جو ہے نا کھٹی جو ہے وہ بھڑ گئی اور یہ جو ہے یہ خراب ہو گیا سڑ گیا یا کہنے کے قتم ہو گیا اب یہ کھٹی ہے اور کافی بڑی ہے اہل علم رہنمائی فرمائے کہ اس کے اوپر کلم لگ جائے گی مالٹے کی میرا خیال ہے نہیں لگے گی بس کھٹی لگی رہے چکنجوی بنایا کریں گے کھٹی کی یہ پدینہ لگا ہوا ہے جی یہ ایک تو دیکھنا یہ بیل ہے اس کی کریلے کی اس کے بعد کھیرے قدو اور پتہ نہیں کیا کیا سبزیاں لگائیں تھیں ان میں سے کھیرہ کامیاب ہوا سوری یہ نا کیا اس کو کہتے ہیں کریلہ کامیاب ہوا ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے پکائے بھی ہیں کھائے بھی ہیں اچھا یہ پدے دیکھ لیں یہ کیکٹس ہے عام ہے کوئی بھی قسم ہے اچھا اس کے بعد جناب یہ آپ دیکھیں یہاں پہ نارا لگا ہوایا ہے اس کے بعد جی توار بھی وہ نیچے نظر آ رہی ہوگی آپ کو ادھر ایک بڑا پودا بھی تھا اچھا یہ اس کو کیا کہتے ہیں الو کیریہ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ پودا پہلے دوسری کیاری میں تھا جو سیمٹواری ہوتی ہے تو اس کی گروت نہیں ہو رہی تھی یہ زمین میں لگایا تو اچھا خاصہ یہ بڑا ہو گیا اور بہت زیادہ فلاور آئے ہیں میرا خیال ہے کہ سوک فلاور آئے ہوں گے اس سیزن میں اس کے اوپر یہ میں اس پودے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے آگے جو ہے یہ انجیر 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 گلے داودی اس کے بعد یہ پودا بڑے شوق سے لیا تھا سادھے ساز ہو گیا تھا لیکن بس خراب صحیح ہو گیا امید ہے کہ ختم تو نہیں ہو گا اچھا یہ نرنجی اس کو کہہ رہا تھا نرسری والا بھائی تو یہ گروت میں لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کے پر پھل لگے بھی ہوئے تھے جب پہلی دفعہ ہم نے لاؤ کے لگایا اب نیکسٹ پھل پتہ نہیں کب آئیں گے اچھا یہ بیلگیری ہے جی کہتے ہیں کہ گٹنوں میں درد ہو تو بیلگیری کا پھل یہ دیکھیں یہ پودا ہے یہ چھوٹی سی پہاڑی بنائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر پودے مختلف لگائے ہوئے ہیں ساری باتیں کرنے کو جی چاہتا ہوتا ہے لیکن ویڈیو عام طور پر لمبی ساری بن جائے تو بندے نہیں دیکھتے اس لئے یہیں پہ ویڈیو کا اقتتام کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ پودے پسند آئے ہوگے جلدی جلدی سے آپ کو ٹور کرایا ہے کوئی بات بھی ان کے بارے میں پوچھ نہیں ہو کو کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا گھر میں پودے لگانے کا نمبر ایک فیدہ کہ اکس چیزن جو ہے بنتی ہے اکس چیزن ظاہر ہے کہ ایک فضاء اسے متر رہتی ہے صاف رہتی ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے گرینری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کو جو ہے فرحت بخشتی ہے اس سے آنکھوں کو کہہ لیں کہ وہ تھنڈک ملتی ہے گرینری کو ٹھیک ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ گھر میں خوبصورتین سے ہوتی ہے اسی بات پہ ویڈیو کو ختم نہ کر دیں اب چلنے ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ